موسیقی بہت اتحار چڑھاؤ آئے بڑے نشیب و فراز آئے لیکن شباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استحقام کے ساتھ کھڑے رہے میرے درمیان اور شباز شریف صاحب کے درمیان اس نشتے میں درانے ڈالنے کی کوشش کی آفرین ہے کہ وہ دولے نہیں نہ جھکے نہ بکے نواز شریف چھ سال بعد دوبارہ مسلم لگنون کے ساتھر بن گئے وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف کو پا تیسر دارت سنبھالنے پر مبارک بعد گلے لگایا بوسا دیا نواز شریف نے اپنے انتخاب کے بعد خطاب میں کہا ساقم نسار نے زندگی بھر کے لیے ناہل قرار دیا تھا کارکنوں نے فیصلہ ردی کی ٹوکڑی میں پھینک دیا بولائیں ساقم نسار کو اور دکھائیں کارکنوں کا فیصلہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی تمہارے بیٹے سے تو نہیں مانگی تھی میرے اور شہباز شریف کے دمیان دراریں ڈالنے کی کوشش کی گئی شہباز شریف کو پیشکش کی گئی نواز شریف کو چھوڑیں اور وزیراعظم بن جائیں شہباز شریف نے ایسی وزارت عظمہ کو ٹھوکر مار دی رہنما اور کارکنہار آزمائش پر پورے اترے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی امران نیازی تمہاری احتمام سازجے ناکام ہوں گی پچیس کور حوام انجلالہ تمہاری سازجوں کو اپنے پاؤ سے رود دیں گے کشل دیں گے پاکستان کو عظیم پھنائی گے ظلم اور زیادتی اور چینہ جھپٹی آپ کے ساتھ دو ہزار سترہ میں کی گئی بانی پی ٹی آئی کی سازجے کو عوام اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے نواز شریف سرخ روح ہو گیا نکالنے والوں کے موک کالے ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف قانونی کی جنرل کانسل اشلاح سے کتاب کہا نواز شریف کو ملک کے خدمت کرنے پر زبردستی کرسی سے ہٹایا گیا سزا دینے والے بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ نواز شریف سے زیادتی کی گئی نواز شریف کے قیادت میں پاکستان کیلئے جانے لڑا دیں گے نواز شریف کو دو ہزار سترہ میں زبردستی نکالا گیا دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا پاکستان میں دوبارہ ترقی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستہ ہم مل کر کوشش کریں گے تو پاکستان ضرور مشکلات سے نکلے گا جو امانت دی گئی تھی آج نواز شریف کے سپورٹ کرتی لوڈ شیڈنگ کم سے کم کی جائے بجلی چوری کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائیں وزیراعظم کی زیر صدارت لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات پر اہم اجلاس وزیراعظم کی لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت دیتے ہوئے کہا شدید گرمی میں لوڈ منجمنٹ کی صورتحال میں بہتری لائے جائے وزید کہا ذاتی طور پر بجلی چوری کی روک تھام پر پیش رفت کا مہانہ جائزہ لوں گا بجلی کی آور بلنگ قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم کی بلوشستان میں ٹیوب ویلز کی سولورائزیشن کے حوالے سے حکمت عملی بھی جلد از جلد ترتیب دینے کی ہدایت سورج کا قہد شہریوں پر غزب بن کر ڈھانے لگا شدید کرمی میں لوگوں کا باہر نکلنا عذاب بن گیا ملپن میں سورج سوانے سے پر رہا جنوبی پنچھاپ میں گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ فیف کی صورتحال برقرار ہے رہے گی خیبر پختونخواہ کے بلائی ازلا میں بھی گرہ چمک کے ساتھ پارش کی پیش گئی دوسرے جانب کراچی میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں چل پڑی ادھر بلوشستان کے بیشتر ازلا میں آج موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا سپین کے بعد آئرلینڈ اور نوروے نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہسپانوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ فلسطین کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہوگا انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد کی فلسطینی سرحدوں میں تبدیلی تسلیم نہیں کریں گے فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی امن فلسطین کا بنیادی حق ہے ہمارا فیصلہ کسی ملک کے خلاف نہیں فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد ایک سو چھالیس ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف کا سپین کے وزیراعظم کے اعلان کا خیر مقدم کہا یہ بین الاقوامی منظرنامے پر مصبت پیش رفت اور خوش آئندہ مر ہے پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر وزیراعظم کی چین کو پاکستان میٹک سرائل سنتے لگانے کی دعوت شہباز فریف کی زیر استدارت پاکستان اور چین کے درمیان تاون سے مطالق جائزہ اجلاس وزیراعظم شہباز فریف نے کہا کہ چینی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے ادھر کابینہ کمیٹی برائے ایس آئی ایف سی تشکیل کمیٹی بارہ راکین پر مرسمل شہباز فریف سربراہ ہوں گے آرمی چیف اور وزرائی علیہ بھی شامل ہوں گے مسلم دنیا کی پہلی جہوری طاقت کا دفاع ناقابل تسخیر یوم تقبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منع جا رہا ملک پھر میں تقریب کا انعقاد شہر شہر ریلیاں وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تقبیر پر پیغام کہا ملکی دفاع پر بیرونی دباؤ کسی صورت قبول نہیں آئیں نو مئی کے شر پسندوں کو شکست دینے کا عظم کریں قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ام کا ہتھیار ہے چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی کم از کم جہوری ڈیٹرمنٹس کی قومی پالیسی برقرار رکھنے کی حامی ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کو اب اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہمارا مشن ہے وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے کہا یوم تقبیر قومی طاقت کے تمام پہلوں کی اجتماعی کاوشوں کی علامت ہے یوم تقبیر پاکستان کے جہوری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے یوم تقبیر پر عظم کرتے ہیں مادر وطن کے دفاع اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے چیمنٹ جوائنٹ چیفز آف ساف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق یہ موقع انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کے ایٹمی تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے مسلح افواج اور قوم ان تمام لوگوں کی جد و جہد اور قربانوں کو خلاج تحسین پیش کرتی ہے جن کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا اشیاء خورنوش کے نرخ مزید نیچے آئیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی مختلف حضلہ کے عرقی نے پنجاب اسمبلی سے گفتگو کہا پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے بہت بڑا کسان کارڈ پروجیکٹ لارے ہیں گندم خریداری میں گھپلے ہوتے تھے اب براہ راست کسان کو سبسیڈی دیں گے ادھر وزیراعلا مریم نواز کی زیر سدارات خات سے مطالع خصوص اچلاس خات کی زخیران دوسری اور غیر قانونی نقل و حمل روکنے کے لیے سخت اقدامات کا حکم کہا ہر کاشتکار کے مفادات کا تحفظ کریں گے اس تحصال کسی صورت کو بھول دیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوست آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں اور جیل میں بیٹھ کر وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر کمتیں بھی بنا رہا ہے ٹکٹیں بھی دے رہا ہے امران خان کی لڑائی جو ہے پیپلز پارٹی سے نہیں ہے پی ایم ایل این سے نہیں ہے کسی اور پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے کسی ادارے سے نہیں ہے اس کی لڑائی پاکستان سے جیل میں بیٹھا شخص اداروں اور ججز کو دھمکیاں دے رہا ہے اقتدار میں یہ شخص اداروں کی تسبیح کرتا تھا سینئر وزیرہ سن شرجلینا میمن کی نیوز کانفرنس کہا کل پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کی گئی جیل میں قید شخص کے دشمنی پاکستان سے ہے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی ملک کے ہر ادارے کو یرگمال بنانا چاہتے ہیں ملک کو فکر کرتے ہیں ٹائس میں ہی پہ اور یہ کچھ نو میں ہی والے یہ نو میں ہی اس کا مطلب ہے جانبوچ کے کیا گیا سوچ سمجھ کے کیا گیا اور اس وقت وہی انیس سو اکھتر کو ذہن میں رکھ کر نو میں ہی کیا گیا لیکن ناکام ہوئے اب یہ سوچ رکھنے والے ہم آج پھر عظم کرتے ہیں ٹائس میں ہی کو ناکام ہوئے شیخ مجیب اتنا ہی پسند ہے تو پی ٹی آئی اپنے دور میں قومیں ہیلو قرار دے دیتی سینٹر طلال چودری کہتے ہیں نو میں کے واقعات جانبوچ کر سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے پاکستان کامیاب ہوگا نو میں والے ناکام ہوگے ملکی معیشت چلے گی غریب کا پہیہ چلے گا راہنما مسلم لگنون خاجہ سادرہ فیکل نے اپ قانون میں ترمیم کی مخالفت کر دی سوشل میڈیا پاکستان میں کہا کہ اجسمان ریمان چادہ سے بڑھا کر چالس دن کرنا افسوس ناکمل ہیں فوری واپس لیا جائے ماضی میں اس کالے قانون کو شرمناک سیاسی مخالفت کے لئے استعمال کیا گیا بہت سے بے گناہوں کو اس کا شکار بننا پڑا گرمی کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ چولستان میں پینے کے پانی کے ٹوبے خوشک ہو گئے خوش سالی کے خطرات منڈلانے لگے نقل مکانی کا بھی خطشا چولستان میں انسان اور مویشی پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے شہریوں کی حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی تلاش کئی شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں شدید گرمی میں شہری بہترین اور سستا جانور ڈھونڈنے میں مصروف قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی موسیقی